سو گائز پتہ نہیں میری مصیبتیں کیوں نہیں ہٹ رہی ہیں پتہ نہیں میں کچھ بھی کام شروع کرتی ہوں تو پہلے تو بہت مصیبتیں آتی ہیں اس کے بعد ہی میرا شروع ہوتا ہے کام پتہ نہیں مصیبتیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہیں سو میں ایک بیجنس شروع کرنے جا رہی تھی تو میں کوئی ورکر کی ضرورت تھی کافی زیادہ تھی کیا ابھی بھی ہے بٹو مجھے ورکر بلکل بھی نہیں مل رہے جو بھی ورکر مل رہے ہیں بس کیا بتاؤں میں ان کی کہانی آپ کو بتانے لگ جاؤں گی نا آپ بھی حیران ہو جائیں گے پتہ میں سنا لیتی ہوں پھر بھی آپ کو کیا ہوا میں پورے چندی گھڑ کے چندی گھڑ پنچ پھولا سب جگہ کتنے چکر گھڑ رہی ہیں انہوں ورکر کے پیچھے آپ سوچ ملتے ہیں ورکر ملتے ہیں ہاں بھی گھڑتے ہیں اور ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیتے ہیں بہتا ہے ایڈوانس میں بھی دیتی میں پیسے اور پیسے لے لیتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں بہتا نہیں کیا سین ہو رہا ہے بہت خطرناک سین ہو رہا ہے میرے ساتھ بس اتنے دن سے بھٹک رہی ہوں ویٹ کرتی ہوں سوچتی ہوں میرے ورکر آ جائیں گے کام پہ لگیں گے کل سے بہت کوئی بھی ورکر نہیں آ رہا ہے جو بھی آ رہے جو بھی بولتے آنے کے لیے مطلب اتنوں پیٹرول فوق لیا ہے کیم میں چلے گی اپنے گاڑی میں چلے گی بہت چپا چپا ڈھونڈ لیا ہی ورکر کا جو بھی ہے جہاں بھی لیبر ہوتے ہیں وہاں پہ ساری جگہ پوری جگہ مطلب راستے میں چلتے چلتے تو میں کسی کو بھی پوچھ لیتی ہوں لوگ تو سوچتے بھاگل تو نہیں مطلب کہیں پہ بھی کھڑی ہوکے مطلب اپنے کام کے لیے آپ کو بتا جب کام کرنا ہوتا تو ہمیں مطلب ضرورت پڑتی ہی ہر انسان کی ضرورت پڑتی ہے اس دنیا میں یہ تو ہے نہیں کہ بھی ورکر بھی اپنے جگہ صحیح ہے اور میں بھی اپنے جگہ صحیح ہوں پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہوں گے میرے کام پہ جو بھی میں ان کو بتا رہی ہوں یا تو وہ مجھے سیری بھی چیز نہیں لیتے ہیں یا وہ یہ سوچتے بچی جیسی کیا کون سا بیجنس کرے گی ایسا سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے کو کوئی سیریس نہیں لے رہایا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یا تو ممی کو لے جاؤں مممہ ہوتے تو میرے یا پاپا کو ہوتے تو یہاں پہ تو ان کو لے جاتی ہیں بٹ میرے کو کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا ہے بجنس آری جو ابھی میں دوسرا بیجنس شروع کر رہی ہوں مطلب خاص کر کے جیسے میرے کوئی وڈ بیجنس جیسے میں نے چین اپنا لانچ کیا ہے وہاں تو مجھے کافی سیریس لیتے ہیں بڑی ورکر جو ہے وہ مجھے سیریس بلکل نہیں لے رہے اور بولتے ہاں ہاں تو کر دیتے آئیں گے آئیں گے میڈم کام پہ آئیں گے آپ پکل سے آئیں گے پر آتے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان کو ایڈوانس منی تک بھی دے دی ہے پتہ نہیں کتنے ہوگا تو پانچ لوگوں کو کم سے کم ایڈوانس منی دی ہے بٹو آتے نہیں ہے کوئی تو مطلب آپ کو پیتا ہے آدھے سے زیادہ ورکر جو ایسا ہے ان کے پاس فون بھی نہیں بچار رہا میں نے ان کو بولا میں آپ کو فون دلاؤں گی مطلب ان کے لیے میں نے گھر بھی خریدا ہوا الگ سے بھی گھر خریدا ہے بٹ پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے فون بھی دلاؤں گی کپڑے بھی دوں گی آپ کو کھانا بھی آپ کو پہنچا دوں گی بٹ آپ کام تو شروع کر دو بٹو کام بھی شروع نہیں کر رہے پتہ نہیں کیا ہوگی اور میرے مصیبت ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے جو مجھے مجھے چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی چیز میرے کو چاہیے ہوتا ہے تو میں کوئی چاہیے ہوتا ہے بہت جلدی میرے کو شروع کرنا ہوتا ہے کوئی پھر نیندی نہیں آتی رات کو میں کوئی تینشن سے ہو جاتی بھی میرا کام کب شروع ہے رات کو لوگ مطلب سوتے ہوں گے لوگ جیسے دیکھو ابھی آپ ترسٹ کرو گے میں پارگ میں ہوں رات کے ابھی بہرہ بچ چکے اور میں اسی تینشن میں یہاں پہ میں آپ کو محول دکھا دیتے ہوں یہاں پہ بلکل کوئی بھی ایسا محول نہیں ہے گندا محول نہیں ہے میں سوسائیٹی میں رہتے ہوں یہاں پہ کوئی تینشن نہیں ہوتی ہے کبھی بھی گھوم سکتے ہیں بہت میں اتنا زیادہ وہ کر رہی ہوں مطلب نیند نہیں آتی کہ جب تک میرا کام پھر جب میرا کام شروع ہو جاتا ہے پھر میں اچھے سے نیند آنے لگ جاتی ہے بس ایک دم سے میرا کام کبھی بھی مطلب کوئی بھی کام کرتی ہوں تو مطلب تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے بٹ میں نے اتنے چکر گھات لیے اسٹاپ ہے یہاں تک میں نے اسٹاپ میں بھی پتہ گر رہا کہ اسٹاگرام میں بھی کسی کو بولا کسی یوپی بیہار والوں کو مطلب کوئی بھی ہوتے ہیں اسٹاپ ہے ان کو بول دیتی ہوں تو وہ بھی آئی ہے بولتے ہیں ہم پہ تیلیکشن چلے ہوئے ہیں ہم اس کے بعد آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے بولتے رہتے ہیں سب بٹا بھی تک کوئی بھی نہیں آیا مطلب میں دو تین ہفتے سے بس ڈھکے کھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ورکر ہوں گے میرے کو پانچھے ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے پانچھے ورکر چاہیے مجھے کام کے لیے مطلب ہیلپر ٹائپ چاہیے مجھے جو بھی ہیلپر ٹائپ کے ہوں گے ان کی سیلری ہوگی پرمند کی بارہ ہزار روپے سیلری ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی ہے اس طرح کی کسی کو جوب کی ضرورت ہے تو آپ بھیج دینا ان کو میرے پاس بھیج دینا مطلب مجھے کومنٹ کر دینا پھر میں ایڈرس بتا دوں گی اپنا بٹ میری مجھے اس مسئبت سے جلد سے جلد باہر نکالے بس تب ہی مجھے چینس ہی نہیں دائے گی پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن شاید میرے کو اور دوبارہ چندگرد ادھر پنچھ گلا پورا چندگرد پنجاب کا ایریہ سارا گورنہ کرنا پڑے بس ابھی کل تو یہاں پہ الیکشن ہے اب شاید دیکھوں گی الیکشن کے بعد پرس ہو جاؤں گی کل تو میں جانی پاؤں گی اب باقی جیسی کونٹیکٹ کرتے ہیں کوئی ہوتا ہے